دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی اور جسپرید بمرا کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہاتھے ٹیم نے آج آپس میں ایک انٹرسکارڈ مہا مقابلہ کھیلا اس مقابلے میں ویرات کولی اور جسپرید بمرا کی ٹیموں کے بیچ ایک کھماسان سنگرام دیکھنے کو ملا جس کی انتم گین تک بھی جیتا ٹیم کے نام کا اندازہ لگا پانا سمپپ نہیں تھا تو آخر کار ویرات کولی اور جسپرید بمرا کی ٹیم کے بیچ کھیلے گا انٹرسکارڈ مقابلے میں کس ٹیم نے جیت حاصل کی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک انٹرسکارڈ مقابلے کی رونگ ٹکھڑ کر دینے والے ہائلائٹ کا ویڈیو بھی اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا انٹرک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور جسپرید بمرا میں سے کون ہے بھارت کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے بارڈر کا عوض کا ٹروفی کی تیاری میں دونوں ٹیم بھارت اور کنگارو ٹیم آپس میں لگی ہوئی ہیں اس دوران بھارتی ٹیم آسٹریلیا میں پہنچ کر جم کر اپیاس کر رہی ہے اس پیچ بھارتی ٹیم نے اپنی تیاری کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آپس میں انٹرسکارٹ مہا مقابلہ کھلا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو دو حصوں میں بات دیا گیا جہاں ایک ٹیم کی کمان جسپرید بمرا کے ہاتھ میں دی گئی تو وہیں دوسرے ٹیم کی کمان ویرات کولی کے ہاتھوں میں دی گئی اس پیچ ویرات کولی کی ٹیم میں یکشہ سوی جیسوال کیل راہول رشہ پنت روین چندرہ اشوین محمد سراج آکاش دیپ جیسے کھلاڑی موجود تھے تو وہیں جسپرید بمرا کی ٹیم کی طرف سے شب منکل، ابیمنیو عشان دوب چوریل، سرفراز خان، رویندر جڑے جا اور پرسد کرشن جیسے کھلاڑی موجود رہے تو وہیں جب میچ پرارمب ہوا تو ویرات کولی نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند پاسی کرتے کا فیصلہ کیا بلے بازی کرنے کے لئے جسپرید بمرا کی ٹیم کو بلا لیا اس دوران جسپرید بمرا کی ٹیم کی طرف سے آج پاری کی شروعات کرنے کے لئے ابیمنیو عشان اور شب منکل نے پاری کی شروعات کری اس دوران دونوں بلے بازوں نے مل کر بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط شروعات تھی جہاں دونوں نے تھیرے تھیرے ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے شتکیے ساجداری کر ڈالی جہاں پر شب منگل نے اپنا آردھو شتک سترہ آور میں پورا کیا تو وہیں اٹھارہ آور میں ابھی منڈیوں نے اپنا آردھو شتک پورا کیا لیکن اسی بیچ بیس آور میں روین چندر آشوین نے اس ساجداری کو توڑتے ہوئے ابھی منو اس چرن کو تریپن رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے سرپراز خان میدان پر آئے اس بیچ سرپراز خان اور شب منگل نے مل کر ٹیم کو سمحالا جہاں پر سرپراز خان نے تھوڑی دیر تک ٹیم کو سمحالتے ہوئے اپنا پرانا فارم قائم کیا اور اپنا آردھو شتک بتیس آور میں پورا کر لیا لیکن اسی بیچ تیتیس آور میں آکاش دیپ نے سرپراز خان کو پچپن رن کے سکور پر کلین بولٹ کر دیا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لئے وکیٹ کیپر دھروپ چوریل میدان پر آ گئے جو آج اس مقابلے میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور محمد سراج کے سامنے پیتیس آور میں ماتر چار رن بنانے کے بعد کلین بولٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے رویندر چڑیجا میدان پر آئے تو دوسری طرف سے چھتیس آور میں شب منگل نے اپنا شتک پورا کیا اور چالیس آور میں ایک سو پندر رن کے سکور پر محمد سراج نے شب منگل کا سب سے بڑا وکیٹ کیچ آؤٹ کر کے دے دیا اس کے بعد بولے بازی کرنے کے لئے جسپرید بومرہ میدان پر آئے اگر اس پیچ رویندر چڑیجا اور جسپرید بومرہ نے مل کر ٹیم کو سمحا لیا جہاں پر رویندر چڑیجا نے بہترین کی پلے بازی کرتے ہوئے 35 رن کے سکور پر 46 آور میں محمد سراج کے سامنے پاؤنٹری پر کھڑے بیرات کولی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا تو وہیں اب رویندر چڑیجا نے انتی موبر میں دو چھکے لگا کر اپنا اردش تک پورا کیا اور انت تک 50 رن کی پاری کھیلی جس کے چلتے اب جسپرید بومرہ کی ٹیم نے 50 آور میں 354 رن پانچ وگٹ کھو کر بنا دیئے تو وہیں 355 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لئے بیرات کولی کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے یشسوی جیس وال اور کیل راہل کی سلامی جوڑی میدان پر آئے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلی کی سمامتی تک 50 آسی رن بٹو رہے ہیں جہاں پر ان دونوں نے اپنا اپنا اردش تک پورا کر لیا ہے اس بیچ 16 آور میں کیل راہل کو 55 رن کے سکور پر جسپرید بومرہ نے لبی ٹیبیو کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے برات کولی آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں یشسوی جیس وال کو 18 آور میں 58 رن کے سکور پر پر سیتھ کرشنا نے اپنا شکار بنایا ہے جس کے بعد بلے بازی کرنے رشہ پانت آئے اس دوران رشہ پانت اور ویرات کولی نے مل کر ٹیم کو سمحالا اور اپنا اپنا اردش تک پورا کر لیا جہاں پر 32 آور میں رشہ پانت تو 34 آور میں ویرات کولی نے اپنا اردش تک پورا کیا اور اسی بیچ 38 آور میں رویند جڑی جانے رشہ پانت کو 75 رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھ دو کیچ آؤٹ کر وکیٹ حاصل کر لیا اس کے بعد بلے بازی کرنے رویند چندر آشوین میدان پر آئے تو وہیں ان دونوں نے مل کر ٹیم کو سمحالا اس بیچ 44 آور میں ویرات کولی نے اپنا اردش تک پورا کیا تو وہیں مقابلے کا پرو مانچ پر پور ہو گیا تھا کیونکہ جیت کے لیے پانچ آور میں 55 رن کی آوش رکھتا تھا اسی بیچ 47 آور میں رویند چندر آشوین 35 رن کے سکور پر جسپیت بھومرہ کے سامنے کلین پورٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے محمد سر آ جائے تو وہیں اب ویرات کولی نے تیزی سے رن بناتے ہوئے وکیٹ نہیں دیا اور جب دو اوور میں 25 رنوں کی دھرکار پڑی تو ویرات کولی نے تین چوکے انیس اوور میں لگا دیئے اور انتیم اوور میں 12 رن کی ضرورت پڑے پچس پیت بھومرہ کے سامنے ایک چوکا اور ایک چھکا لگانے کے بعد اپنا وکیٹ 135 رن پر دے دیا اور انتیم گیند پر جب ایک رنوں کی ضرورت پڑی تو آکاش دیپ نے ایک رن لے کر مقابلے کو ویرات کولی کی ٹیم کے پکش میں کر دیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کی بارڈر کا بسکر ٹروم ہی کونسی جیت سکتی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اور ایسی تمام خبروں کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد دوستو اگر آپ بھی گلین میکسویل کو دنیا کا سب سے بہترین ٹی ٹوینٹی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم کو دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ملی شاندار جیت تو دنیا بھر کے دگجوں نے اڑایا پاکستان کا مزاگ کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران جیہاں دوستو آسٹریلیا اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچر کی پانٹنگ سچین تیندولکر سے لے کر شریبکتر مہندر سنگھ دھونی نے آسٹریلیا کی جیت کے بعد ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار آسٹریلیا کی بڑی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا اور پاکستان کے بیچ کھیلے گا اس ٹی ٹونٹی میچ میں بڑی جیت کے اصلی ہیرو کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جاری ہے اس کے پہلے میچ میں تو آسٹریلیا کی ٹیم کو جیت مل گئی تھی لیکن جب دوسرا میچ سیڈنی کے میدان پر کھیلا گیا تو اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 147 رن 9 وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس کے پیچھا کرنے کے لیے آئی پاکستان کی ٹیم نے 44 رن 4 وکٹ کے نقصان پر بنا دیا ایسے میں پاکستان کی ٹیم اس میچ میں ہار کا سامنا انہیں کرنا پڑا جس کے بعد دنیا بھر کے دگج جو نے حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں زچن تندلگر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کے خلاف ایک بار پھر سے بہترین پردرشن کرتے ہوئے ٹی ٹونٹی سیریز کو اپنے نام کر لیا ہے پہلے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کی جیت کے بعد لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو دوسرے میچ میں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے چنوٹی ملنے والی ہے لیکن خراب پردرشن کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے پاکستان کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین گینباز اور بلے باز موجود ہیں جو اپنے پردرشن کے ذریعے سبھی کو پربابت کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کو یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنی چاہیے کہ آسٹریلیا سے جیتنا کافی مشکل ہے تو ویریکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کے خلاف ایک بار پھر سے بہترین پردرشن کر دیا جس طریقے سے جس پرکار سے پہلے میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی گینباز اور بلے باز بہترین پردرشن کر رہے تھے اسی بہترین پردرشن کے چلتے ہماری ٹیم کو اب کافی زیادہ موقع مل گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہے اور پاکستان کی ٹیم سمجھتی ہے ان کے پاس سب سے بہترین کھلاری موجود ہے لیکن ان کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ٹیم سب سے بہترین ٹیم ہے لیکن کچھ کھلاریوں کی کمی کے کارن ہم ونڈے سیریز کو ہار گئے تھے لیکن ٹی ٹوینڈی سیریز ہارنے کے لیے ہماری ٹیم تیار نہیں ہے تو وہیں مہیندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے سامنے پاکستان کی ٹیم کا خراب پردرشن دیکھنے کو ملائے پاکستان کی ٹیم نے کافی زیادہ خراب پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو نراج کرتی ہے پاکستان کی ٹیم سے اس میچ کے اندر مجھے بہترین پردرشن کی امید تھی کیونکہ کوئی بھی ٹیم اگر ایک میچ کو ہار جاتی ہے تو اس کے بعد میں اگلے میچ میں واپسی کرنے کا پریاس کرتی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم بلکل بھی ایسا نہیں کر پاتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بہتر پردرشن تو کرنے میں سمرت رہتی ہے لیکن ویروتی ٹیم کو پریشان کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار رہتی ہے حالانکہ ابھی بھی پاکستان کی ٹیم کو کافی زیادہ صدھار کرنے کی بہت آوش شکتہ ہے تو وہی شویبکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی مضبوط ٹیم کے سامنے ہماری ٹیم نے ونڈے سیریز کو تو اپنے نام کر لیا تھا لیکن ٹی ٹیونٹی سیریز کو اپنے نام نہیں کر بائی ہے اور اس کے پیچھے کا اصلی کارن ہماری ٹیم کی خراب سوچ ہے کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑی اگریسیو اپروچ کے ساتھ میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں اس سمیں ٹی ٹیونٹی کی سب سے خطرناک ٹیم بھارت اور آسٹریلیا ہے کیونکہ وہ ریزلٹ پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے بلکہ وہ بہترین پردرشن کرتے ہوئے اگریسیو اپروچ کے ساریے جیت درج کر لیتے ہیں اتنے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤدھ افریقہ کی ٹیم کے خلاف جس پرکار سے بھارت نے جیت درج کیے اسی طریقے سے ہماری ٹیم کو بہتر پردرشن کر جیت درج کرنی چاہیے تھی لیکن ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑ اس طریقے کا پردرشن کرنے میں سمرت رہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا آسٹریلیا کی ٹیم کی جیت کیس لی ہیرو کاؤں نے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بار دوستو کر آپ بھی انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ انتیم اور نرنائک چوتھا ٹی 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 میچ دیکھنے کے لیے بے قرار ہے تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو بس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے کانٹے کانٹے میں چوتھا ٹی 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 میچ بدلے کی آگ میں سوریا کے ساتھ تلک ہے بے قرار اڑانے کو ساؤت افریقہ کی دھجیاں تو آگر کب اور کہاں کھیلا جائے گا انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ انڈیڈنائک چوتھا ٹی 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 مقابلہ کس نئے سمیبر ہونے جاری اس مقابلے کی شروع آدھا کیسے سوریا نے جیتا جیت کے بعد بھی گصے میں بدل ڈالی چوتھے ٹی 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 کے لیے بھارت کی پلینگ 11 کیوں چوتھے ٹی 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 میں جیت پانا ٹیم انڈیا کے لیے آرموسٹ ناممکن ہو چکا ہے یہ سب کچھ اس مقابلے کی ایک ایک ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے چوتھے ٹی 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 میچ میں سوریا سنجو اور تلک میں کون شدک لگا پائے گا اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ٹی 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 سیریز کا زبردست شبارم ہو چکا ہے پہلا ٹی ٹی مقابلہ تو ٹیم انڈیا نے آسانی سے جیت لیا لیکن دوستو دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کو ایک کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے یہ سیریز اب ایک ایک سے برابری پر آکھڑی ہوئی تھی اس کے بعد تو ایسا لگنے لگا تھا کہ اب تو کوئی بھی ٹیم یہ سیریز جیت سکتی ہے لیکن دوستو سنچورین کے میدان پر تیسرے ٹی 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 میں بھارت کے یوہ ستاروں نے افریقہ کو کہیں مہو دکھانے لائک نہیں چھوڑا جی آپ پہلی پاری میں بیٹنگ کرتے ہوئے دوسوننیس رنٹ ہو کے تو گیارہ رنوں سے مقابلہ جیت کر ٹیم انڈیا نے نہ کیبل دو ایک سے سیریز میں لیڈ آسل کری بلکہ اب تو آلموسٹ چار میچوں کی اس ٹی 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 سیریز میں کبزہ بھی جمالی ہے حالانکہ اب یہ گھم آسان باقی ہو سکتا ہے چوتھے ٹی 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 میں افریقہ کی ٹیم جیت کر سیریز کو دو دو سے برابری پر ختم کرنا چاہے گی لیکن یہ کام ان کے لئے اتنا آسان نہیں ہے سامنے کھڑیا انویزیبل ٹیم انڈیا جس کا ہر ایک کھلاڑی اپنے آپ میں پرمانو بم ہے یعنی کی اب جہانز برگ کے میدان پر کھیلے جانے والے